السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل میں آج آپ کو باکس پلیٹ والا ٹراؤزر کٹنگ کرنا دکھا رہے ہوں جس میں کندراز ہم نے کپڑا ایڈ کرنا ہے اور یہ بہت اچھے طریقے سے باکس پلیٹ بھی آ جائے گی اور بیل باتن لپ ٹراؤزر بھی تیار ہو جائے گا ٹوٹل ہم نے سٹاف چوریا ہے یہ دبل کھول کر لیا ہے جتنا بھی عرض ہو آپ کے پاس ٹراؤزر اس کے بعد جو لیندھ ہم نے تیار رکھنی ہے وہ ہم نے رکھنی ہے ٹوٹل انچ تیار ٹو انچ کا بیلڈ کھول ہو جائے گا اوپر سے نیپر اسے بولتے ہیں یہ رکھنی اس طرح سے پھر اس کے بعد ہم نے جو بیلٹ اوپر کھلینی ہے وہ ٹویل انچ تیار رہنی ہے سلائی کا مارجن رکھ کر میں نے ٹرٹین انچ لیر ہے اور جس سے رومالی آسن کہتے ہیں وہ میں نے ٹوٹل کی لیندھ کا نشان لگایا ہے اور اس کے بعد یہاں سے ہم نے سیکسٹین انچ کی بیرت رکھی ہے اور یہاں سے ہلکا سا ایسے اسے کٹ کر کر اور نیچے سے آپ کی چو مرضی ہے آپ نے ٹراؤزر کی جو شیف دینی ہے پانچے کی آپ وہ دے سکتی ہیں میں اس کو تھوڑا سا لیوز اس طرح سے رکھوں جیسا کہ بیل بارٹم کرتے ہیں زیادہ نہیں ہے ہلکا سا ہے کیونکہ ہم نے فرنٹ کے پیسیز کو سینٹر سے کٹ کرنا ہے اور اس میں یہ جو پپڑا ہے یہ ایڈ کر کر اور پھر یہاں تک اسے واپس سلائل کر لینا ہے باکس پلیٹ کی طرح سے اب یہ دیکھیں کتنے سیمپل فریقے سے پہلے ہم نے ہی چاہو تک کٹ کر بزارتت سات험 پہلے ہرچ سے کٹ کر بکلام جوelی زیادہ باکس پلیٹ کی طرحі پاوری شکرم سیمپل کو باکس پھرest چاہیے czek گگگگگگگگگگگگگگگہ پہلے ہم نے پہلے بیک کے دونوں ہی پائنچوں کو الگ کر دیا آپ کی آسانی کے لئے دونوں آپس میں بیک رومالی اٹھائچ ہو گئی اس کے بعد جو یہ پرنٹ کے دونوں پیسیز ہیں اس کا ہم نے حاف کرنا ہے یعنی کہ ایسے لیندھ میں نیچے پائنچے کا حاف رکھنا ہے نہ کہ اپنے رومالی کے پاس سے یہ یاد رکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے نیچے پائنچے کا حاف رکھیں چیتہ بھی ہے ایسی کیونکہ دونوں طرف ہی سلائد آجائے اوپر کا ایشو نہیں ہے کہ آپ اوپر کا کام ہے یا زیادہ اب یہ دیکھیں کہ ہاپ تو ہاپ ہو گیا اور اس سے ہم بٹ کر لیں گے اے یہ دیکھیں پورے پیسیز کو کٹ کر کے زیادہ یہ دیکھیں کہ ہمیں اس سلج اسے کٹ کرنے کے بعد جو دو پیسیز آپ کو دکھائی ہیں دو ہیں یہ دونوں ہی اس میں ایڈ ہو جائیں گے ایک ایک میں اور ایک ایک میں اس کے بعد جب سٹیچ ہو جائیں گے دیکھیں اس کی بیٹ سٹیچ ساری ہو جائے گی زیادہ سارے فلیئر نیچے پائیں چاہے گی آپ دیکھیں اوپر سے نہیں اتنے سارے فلیئر ہمارے پاس ہو گئے اب انہوں نے سٹیچ کرنے کے بعد دونوں ہی پیسیز کو واپس ایسے یاد رکھیں الگ الگ اسے ڈبل کیا اور یہاں تک جہاں تک نہیں آتی ہے وہاں تک واپس اس کو سلائل کر لیں گے جیسے بوکس پلیٹ کرتے ہیں اور نیچے سے ایسے ہی کھلا رہے گا یہ دیکھیں اس طرح سے بوکس پلیٹ آ جائے گی اور یہ نیچے سے اتنا کھلا بیل باٹم ڈپ لگے گی اگر آپ چاہیں تو یہ آپ کی کو دوسری طرح سے بھی کر سکتی ہیں جو یہ سٹیپس ہے آپ اس کو ایسے ہی رہنے دیں اور اس میں دو یا تین پلیٹس دے لیں خوبصورتی کے لئے ایک ہی ٹراؤزر میں میں آپ کو دو تین ٹپس دے رہی ہوں دیکھیں اس میں دو تین پلیٹس دیں اور یہ ٹراؤزر اوپر سے بھی لوس یہ دیکھیں اس طرح سے اور ایسے بھی یہاں تک صرف پلیٹس یہ نظر نہیں آتی شرٹ میں اس لئے میں نے آپ کو بوکس پلیٹ کا طریقہ بتایا لیکن کتنی ایزی ٹرک سے بہت پیارا سا بیل باٹم تیار ہو جائے گا اب آپ کو میں سٹیجن کے بعد دیکھاؤں گے دیکھیں جیسے کہ ہم نے سیمپل ٹراؤزر کی کٹنگ آپ کو سکھائی کہ اس میں ہم بیل باٹم پینل کیسے اٹیج کرتے ہیں بوکس پلیٹ کے ساتھ یہ دیکھیں ہم نے اوپر سے فرنٹ والے پانچے میں بلکل سینٹر سے کٹ کیا اور اس میں ایک یہ دیکھیں تقریبا سیکس سے سیون انچ تک کی ویرت میں اور لیندھ ٹراؤزر کی ہے جتنی ایک پٹی اٹیج کی سینٹر کے دونوں ہی جوڑوں میں یہ دیکھیں اس طرح سے اور بیک کا پانچہ آپ کو نظر آ رہا ہو یہ بیک کے والے پانچے ہیں فرنٹ کا یہ دیکھیں اس طرح سے اور بہت ہی خوبصورت انداز سے پہنے کے بعد بہت ہی پیارا لگے گا اور بہت ایزی ہے جس جن لڑکیوں کو بیل باٹم کا شوق ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بیل باٹم پیارا سا تیار ہو جائے کم سٹف میں بھی تو یہ اس طرح سے تیار ہو سکتا ہے کارٹن فیبریک کا چاہے آپ لون فیبریک میں لیلن فیبریک میں کسی بھی سٹف میں بنا سکتے ہیں جن لڑکیوں میں بہت پیارا لگے گا دعا میں آپ یاد رکھئے گا اگر آپ کو اس کی کٹنگ کا کوئی ٹھیک سمجھ نہ آئے تو پوچھ بھی سکتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ چاہیں تو اسے آئرن کی مدد سے ایسے پریس کر کے اس کے اوپر پیارے پیارے سے بٹن بھی لگا سکتی ہیں صرف تھوڑا سا نمائع کرنے کے لیے ضروری نہیں آپ تمام پینل کو ہو رہی ایسے کھولیں صرف آپ اس کو تھوڑا سا دور دور کر کے کوئی چیز بھی لگا سکتی ہیں ایسے بہت ہی خوبصورہ ٹرافزار ہے پسند آئے ضرور بتائیے گا دعا میں یاد رکھئے گا بہت ہی خوبصورہ ٹرافزار ہے